بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کو جس کی روزانہ کی بنیاد پر سامات کی جو درخواست دی گئی تھی اس کو منظور کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس ہے کیا؟ کیا یہ پی ٹی آئی کو ڈامیج کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کی آؤٹکمز کیا ہوں گی؟ کونسیکوینسز کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ سینئر اینلسٹ اور ایکسپریس ریبیون کے سینئر ریپورٹر جن کو ایک عرصہ ہو گئے کوٹ ریپورٹنگ کرتے ہوئے سپریم کوٹ ریپورٹنگ کرتے ہوئے حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک صاحب آج ایک بڑی ڈیویلپمنٹ جو ہے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر سامات ہوگی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس ہے کیا؟ دیکھیں کمر زیدی یہ بہت بڑا میرا خیالہ پی ٹی آئی کے لیے بھی علمیہ ہے کہ یہاں لوگ جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح لوگوں کے ایکسپلین نہیں کرا سکے کہ فورن فنڈنگ کیس ہے کیا اور اس کے کیا ایفیکٹ ہیں اور کتنا وہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے ایسا جس طرح سے اپوزیشن اس کو بہت بڑا ہوا پڑا لی ہے میرا خیال ہے کیونکہ اس کی ہوا نکال دی تھی اس کی ساکم نصار صاحب نے جب دسمبر دوہزار سترہ میں فیصلہ دیا اگر اتنی بڑی بات ہوتی تو اس کی بنیاد پہ عمران خان کو نیل کر چکے ہوتے تھے انہوں نے معاملہ ریفر کا دیا الیکشن کمیشن کو اور ساتھ ہی ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا کہ اگر فنڈ جو ہیں وہ ایسے سورسز سے جو اناتورائز ہیں وہ لے لیے گئے ہیں تو ان کو صرف فنڈ ضبط کی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہاں اگر کسی ملک نے پیسے دیئے تو پھر وہ پارٹی بین ہو سکتی ہے تیسرا جو بڑا اپوزیشن کی طرف سے ہے نا وہ یہ ہے کہ جی وہ جو عمران خان صاحب کا ایک ایفیڈیویٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فنڈ ہے یہ لیگل سورسز ہیں اناتورائی سورس نہیں ہے مطلب غیر ممنوع جو ذرائع ہیں ان سے نہیں ہے اس وہ جو ایفیڈیویٹ ہے کیونکہ وہ ثابت ہو گیا کہ یہ غیر ممنوع ہیں اور اس وجہ سے یہ ایفیڈیویٹ مسٹریٹمنٹ ہے اس سے نائل ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کمر صاحب اس میں آپ ایک چیز کو بڑا نوٹ کریں کہ ہر وائلیشن کی پینل کونسیکوئنسیں ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی جس طرح اب اب کوئی امینے جاتا ہے اس کا چلان ہو جاتا ہے تو کیا وہ اس کو نائل کر دیں گے یہی معاملہ ہے کہ اگر وہ ایفیڈیویٹ اگر ہو جاتا ہے تو اس کا پینل کونسیکوئنس یہ نہیں ہوگا کہ وہ الیکشن سے نائل ہوں گے بارٹ ون ایف امران خان پر اپلائی ہوگی یہ ایک بڑا امپورٹن ہے جس کو لے کے یہ ساری رہبر کمیٹی اور اپوزیشن جمع ہوئی ہے کہ امران خان کے خلاف اگر اس کیس کا فیصلہ آیا تو پھر ام عدالت لے کے جائیں گے اور کہیں گے یہ صادق اور امین نہیں رہا تو حسنات ملک صاحب نے بڑی خوبصورت اس کی مثال دی کہ آپ اگر کسی ایم این اے کا چلان ہو جائے تو کیا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے یہ نائل ہو جائے گا وہ اس بنیاد پر تو وہ اس بنیاد پر نائل نہیں ہو سکتا ہے نائلی کا کریٹیریہ جو ہے وہ جو الیکشن ایکٹ ہے د ہزار اٹھارہ ہوں یا جو پیپل رپیزنٹیو ایکٹ ہے اس میں دے دیا گیا ہے بارٹ ون ایف بلک کلیر ہے وہ یہ ہے کہ کسی الیکشن لا میں میں وائلیشن وہ بتایا گیا ہے کہ یہ یہ چیزیں وائلیشن ہوں گی اگر ایسٹ میں مسٹریٹمنٹ ہے تو وہ وائلیشن اب ہر جھوٹ پہ آپ وائلیشن نہیں کرا سکتے اب دسکوالیفیکیشن نہیں دے سکتے تو یہی معاملہ ہے اس وقت مجھے یاد ہے یہ ساکیب نصار صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ وائلیشن یہ کیس پرابلی دسکوال وائلیشن کا نہیں بندہ لیکن پھر بھی انہوں نے اس ججمنٹ میں کہہ دیا کہ پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے الیکشن کمیشن اس چیز کو پروب کرے کہ کیا یہ غیر ممنوع ہیں بھی یا نہیں ہیں اگر ہیں تو زیادہ زیادہ یہ وہ انہوں نے بتایا کہ اس کے تیاد انہوں نے بقیدہ وہ قانون وہ جو ہے ریفر کیا اس کے تیاد صرف پیسے ضبط ہو سکتے ہیں ہاں اگر کسی ملک نے دیئے تو وہ پارٹی پہ بین ہو سکتے ہیں اور پارٹی پہ بین کس نے کرنا ہے وہ کرنا ہے فیڈل گورنمنٹ انٹ پیریر منسٹری جو ہے ریفرنس فائل کرتی ہے اور وہ بھی گورنمنٹ کا اصلاح رہا تھا جب ہم یہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے ساکیب نسار کے انہوں نے کہا اس کا جو سب سے بڑا کونسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ پارٹی بین ہو جائے گی جس نے غیر ممنوع فنڈنگ لیا ہے لیکن اگر دیکھا جائے پارٹی سب سے پی ٹی آئی سب سے بڑی ابھی جماعت ہے جس کو حکومتی جس نے حکومت پنجاب میں بھی قائم کی بھی ہے فیڈرل میں بھی قائم کی ہے تو کیا اس کے چان موجود ہیں کہ اگر ان کے خلاف بھی آ جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو بین کریں میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہے ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت حنیف عباسی کے جو وکیل پی ایم ملین کے اکرم شیخ انہوں نے کہا تھا کہ میری یہ پریر ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کریں یہ آپ کو یاد ہوگا یہ کوئی بھی سیاسی جو پارٹی ہے وہ نہیں چاہے گی کہ کسی پارٹی کو بین کریں اس طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ اس میں اگر زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی تین پیپلز پارٹی فلان 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 یہ پی ٹی آئی کسی اور نام سے بھی ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اور وہ بھی ریفرنس فیڈل گورنمنٹ نے کرنا ہے فیڈل گورنمنٹ خود ہی ان کی ہے پی ٹی آئی کی ہے تو آپ کیسے ہو سکے یہ میرا خیال ہے اس چیز کو ایکسپلین نہیں کیا گیا اور پی ٹی آئی کے وقل میرا خیال ہے جو میڈیا سیل ہے اس کی نائل ہی ہے کہ وہ اس کیس کو پورا ایکسپلین نہیں کرتا ہے حضرات ملک صاحب یہ ہوایں ابھی بھی چل رہی ہیں تو وہ ہواوں کا رخ تبدیل بھی ہو گیا نائب چیئرمن نے بھی کہا ہے تو کہیں یہ جو رہبر کمیٹی ہے کہیں اس جھکاوے میں تو نہیں ہے کہ ہواوں کا رخ تبدیل ہو گیا تو عمران کان اس کے ذریعے جو ہے باہر ہو جائیں گے نہیں یہ بڑا علمیہ ہے کہ ہماری یہ جو عدالتیں ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریف خاندان کو پہلے بڑے ریلیف دیئے پھر ٹاف ٹیم دیا پھر انہیں ظالم سے مظلوم بنا دیا یہ ہماری عدالتوں کا بڑا علمیہ ہے کہ یہ حالات کے ساتھ جب فیصلے کرتی ہیں تو لو سپشن بن جاتی ہے اب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عدالت ہے لیکن آپ دیکھیں یہی عدالتیں تھیں جنہوں نے ٹاف ٹائم دیا پھر یہی عدالتیں تھیں جو اب اتنا زیادہ رلیف دے رہی ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بیلنس اپروچ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ پروٹیکل کیسز میں اڈیوٹیکیشن کم سے کم کی جائے جب پروٹیکل کیسز میں آپ انوال ہوں گے عدلیہ تو اس سے جو ہے وہ کنٹروبرشل ہوتی ہے ایک پارٹی کی وہ ہیرو بنتے ہیں جاج اور دوسری پارٹی کے وہ ویلن بنتے ہیں اب خوصہ صاحب کسی ٹائم پہ وہ پی ڈی آئی کی ہیرو تھے اب وہ مطلب پی ایو میلے خوصہ صاحب نے یہ اچھا یہ خوصہ صاحب کی کل سٹیٹمنٹ پہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ خوصہ صاحب نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ جی ہم نے تو ایک الیکٹڈ پرائیم نیسٹر کو گھر بھی بھی بھیجا ہے تو آپ ہمیں طاقت کے تانے نہ دیں تو یہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور کیا خوصہ صاحب نے جو ہے اب میاں نواز شریف کو جانے دیا یا آہ نمران خان صاحب نے عدالتوں نے خوصہ صاحب سے مطلب پہ دیا میرا خیال ہے کہ حالات اس طرح کے بن گئے ہیں میرا خیال میں کہ اس میں نہ پی ٹی آئی نہ یہ جو عدلی ہے میں خوصہ صاحب کی بات کر رہا ہوں خوصہ صاحب کی ذات کا میں بات کر رہا ہوں یا عمران خان کی ذات دونوں میں بھی نہ چاہتے ہوں کہ عمران خان جائیں لیکن کچھ اور قوتیں ہوتی ہیں جو دیکھتی ہیں کہ ملک بھی چلانا ہے اب اس طرح تو ملک جو ہے سٹینڈ سٹیل سٹینڈ سٹیل ہو گیا ہے اور ملکہ دیڈ لا کی صورتحال ہے تو اس کو کس طرح نکلا جائے تو یہ ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ جو میبی خوصہ صاحب لیکن یہ ایک پوری جلوشی ہے جس میں دو سو ججز ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے چیف جسس آئے ہیں آصف صحیح خوصہ تو پی ایم ایلین کو ٹاف ٹائم ملا کوئی ان کو ریلیف نہیں ملا پی بس بارڈی کو ٹاف ٹائم ملا جو ہی جا رہے ہیں تو اب چیزیں نکل رہی ہیں مریم نواز کا چودری شگر مل میں جو فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ ایسا ہے کہ اس نے پورے ریفرنس کو ہی تقریباً ویک کر دیا تو یہ ایک چیز ہے اب دیکھیں لیکن اس میں میں یہی کہوں گا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ایک پرسپشن تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی عدالتیں ہوتی ہیں جب یہ ریلیف دینے پہ آ جائیں تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں دوہزار آٹھ سے لے کے تیرہ تک جتنا شریف خاندان کو ریلیف ملا اور جتنی عدلی ہے کہ ہم حمایت میں شریف خاندان اور پی ایم ایلین بول رہے تھے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا اور پی بس بارڈی کو ہمیشہ ٹاف ٹائم ملا ان کے اور لیکن جب ا ایون دوہزار سترہ تک پی ایم ایلین کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ساکم نصار کا دور دیکھیں انور رہی جمالی کا دور دیکھیں پھر پی ایم ایلین کے حق میں یعنی ان کو وہ وہ چیزیں ان کے فنانشل میٹر آتے تھے اور ایسے ایسے معاملات جو ہیں وہ فیصلے ری ویزٹ ہو گئے افتغار محمد چودری کے بہت بہت فیصلے تھے وہ ری ویزٹ کر دیئے لیکن جب دوہزار سترہ آیا اور اس میں میرا خیال ہے ایک ہی جو جاجیں آصف سعید کھ آئے تھے انہیں پتا ہے کہ ان کی پینٹریشن کس طرح ہے کس طرح یہ بڑے بڑے وکیل ہائر کا لیتے ہیں اور اس طرح کس طرح معاملات ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے ایک ججز کو کال بھی کرتے ہیں نہیں وہ اب اس کو لیکن اس کے بعد پھر لیکن پھر اس کے بعد جو عدلیہ نے کیا میرا خیال ہے وہ بھی کوئی اچھا وہ اس طرح نہیں ہوا کہ وہ پھر ہم کہیں کہ قابل ذکر بات نہیں ہے فیر فیر بات نہیں ہے اچھا ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز کی طرف اشارہ دیا گیا جسس آصف سعید خوصہ جب آئے تھے ناظرین تو انہوں نے اپنی انٹروڈکٹری سپیچ میں بھی کہا تھا کہ وہ عدلیہ میں ریفاؤنز بھی لائیں گے اور کچھ بڑے فیصلے بھی دیکھنے کو ملیں گے ایک فیصلے کی طرف انہوں نے اشارہ دیا جنرل پرویز مشرف کے کیس سے متعلق اس جنرل پرویز مشرف کے کیس کا کیا بننے جا رہا ہے حسنات ملک سے پوچھتے ہیں دیکھیں یہ جو تریزن کیس تھا پرویز مشرف کا یہ دوہزار تیرہ سے سٹارٹ ہوا دوہزار چودہ میں تین رکن جو سپیشل بین تھا فیصل عرب انہوں نے کہا کہ جی تین لوگ اور بھی اس میں شامل کریں ٹوگر کو زید عامد کو شوکس عزیز کو اور پھر جو ہے اس کے خلاف کروئے یہ معاملہ دو سال چلتا رہا دوہزار سولہ میں آصف سعید خوصہ نے ججمنٹ دی انہوں نے کہا جی کمپلینٹ فیڈل گورمنٹ ہے یعنی نون لی انہوں نے جب ایک کے خلاف کیس فائل کیا ہے تو عدالت کیسے کریمنل کیس میں کہے کہ جی فلان کو بھی ڈالیں کال کسی مرڈر کیس میں ایک آزم کسی کو نومنیٹ کرتا ہے تو عدالت کیسے کہہ سکتی ہے کہ فلان بھی ہے تو اس کو کریں یہ کمپلینٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس کو کریں مشرف کا ہی ٹریل کریں اور جلدی سے کریں ایکسپیڈیشیسلی کریں جب یہ فیصلہ آیا دوہزار سولہ میں اس کے بعد پتہ چل گیا جو لوگ تھے اور طاقتور جو حلقے تھے کہ جی اب یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے تو پھر جو ہے جس طریقے سے مشرف باہر چلے گئے دوہزار سولہ میں کے آخر میں جس طریقے سے ایسیل میں ان کا نام نکالا گیا پ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہوں نے جو ہے دیکھا کہ اس معاملے کے مجھے یاد ہے ایسیل میں ان کا نام بھی تھا اور کسی طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو عدالت کی وجہ سے نام ہے عدالت نکالی ہم نے نہیں کیا اگر آپ نے ڈالنا ہے تو خود نام ڈالے لیکن پی ایم ایلین وہ اس وقت چوہی نصار صاحب تھے انہوں نے کہا جی نہیں انہوں نے کوئی جو بھی اور سلمان بڑھ صاحب تھے سلمان بڑھ صاحب نے وہ ایک مطلب ایک رستہ بنایا جس طرح مشرف صاحب چلے گئ کہو کہ نواز شریف میرے خیال ہے اس تیز کو اتنی زیادہ سپورٹ نہیں کر رہے اسی وجہ سلمان بڑھ صاحب کو فارق کر دیا لیکن دیکھیں دوہزار سولہ سے لے کے دوہزار انیس تک پھر یہ معاملہ دبا رہا کیونکہ کچھ ججز چلے گئے مشرف صاحب چلے گئے مشرف صاحب کا کیس لگتا رہا تو ججز بھی کچھ ریٹائر ہو گئے پھر یہ اپریل میں میں کہوں گا کہ سو موٹو لیا جس طریقے سے معاملہ آیا لوٹس لیا چیف جسس آسف صحید خوصہ نے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جب ایک چلا جائے جاج نہیں ایک آکیوز آکیوز یا جو بھی تو کیا جو ہے وہ عدالتیں بے بس ہو جائیں تو اس پہ انہوں نے ایک ججمنٹ دی کہ ایبسینشیا میں یعنی ان کو ان دی ایبسینٹ بھی جو ہے اس کو سزا ہو سکتی ہے مشرف سکتی ہے اب صرف ٹریل کمپلیٹ تھا تین سو بیالیز کی سٹیٹمنٹ تھی تو انہوں نے کہا اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اس ویڈیو لنک کے تھے لیکن مشرف صاحب نہیں آئے پھر وہ سار کریڈٹ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ خوصہ صاحب کا ہے پھر انہوں نے کیا کیا اب سیٹ وقار صاحب جو آپ کو پتہ ہے آؤٹسپوکن جائج جنہوں نے ستر سے زیادہ ملٹری کورٹ کے جو ٹرائل ہیں وہ سیٹر سائیڈ کی ہیں انہوں نے ابھی تک کے پی میں ایک آرڈینس تھا وہ جس میں انٹرمنٹ سینٹر والا وہ انکنسٹویشنل کیا وہ آؤٹسپوکن بورڈ جائج ان کو لگایا اس کیس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ آئے گا اٹھائیس نومبر کو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی چانس نہیں ہے اور جو سزا اس میں دو ہی ہیں یا عمر قید ہے یا سزا موت ہے یہ سمبولک ہونی ہے لیکن اس کے افیکٹ بہت ہوں گے ایک ایسے ادارے کے لیے پہلی دفعہ ہوگا یہ چیز پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت انکھی بات ہوگی کسی بھی آرمی چیف کو اگر عمر قید سزا موت اس وجہ سے ہو جائے کہ وہ اس نے ایکسٹر کانسٹویشنل سٹیپ لیا سفریان آف کانسٹویشن کی ہے تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کی جوڈیش ہسٹری میں اور جو ساری چیزیں جائیں وہ بیلنس گئے کیونکہ پرسپشن یہ ہے کہ سہسدانوں کو ٹاف ٹائم ملتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ جوڈیشری بی ٹیم رہی ہے تو وہ اس پورے جو معاملے کو یہ جو ایک پورا جو بنا ہوا ہے تصر یہ زائل ہو جائے گا جب یہ اس قسم کا فیصلہ آئے گا حسنات ملک صاحب نے کہا کہ سزا ہونے جاری ہے مشرف صاحب کو اور یا سزا موت ہوگی یا پھر عمر قید اب دیکھنے عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے اس سے متعلق لیکن اس کے بعد ایک پریسیڈنٹ ضرور سیٹ ہو جائے گا کہ اگر کوئی آئین توڑتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور کاروائی کیا ہوگی اور اگر نہیں ہوگی کیا کہنا لیکن اس میں عدالتوں کو بڑا سوالیاں نشان آئیں گے کہ یہ آئیں گے کہ کیا سیاستدانوں کو ہی کنوکٹ کرنا ہے ان کو ہی نائل کرنا ہے ان کو ہی لیکن خوصہ صاحب کا جس طرح پیشنیٹ لگ رہے ہیں اور جس طرح کی سپیچ ڈلیور کیا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ ہسٹری میں بھی جائے گا وہ آسے صحیح خوصہ کو جائے گا کہ انہوں نے یہ اس طرح کا پورا بنا کے اور ایک میرا یہ اپنا پرسنل اپینین یہ بھی ہے کہ خوصہ صاحب جانے سے پہلے کوئی ایسی کام کرنے جاتے ہیں کہ ان کا نام ہسٹری میں لکھا جاتے ہیں دیکھیں بلکل انہوں نے آر لیڈی بہت کچھ کر دیا ہے اور یہ جو ایک تھا پہلو وہ اس کی طرف میرا خیال ہے کہ یہ آئے گی لیکن گورنمنٹ سورسے سے بھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے وہ بڑے کانفیٹنٹ ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سزا ہو میرا خیال ہے یہ عدلیہ کا بھی بڑا اس امتحان ہے پوری جریشی اس پر ٹرائز ہے دیکھتے ہیں اس میں عدلیہ کیا کرتی ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے جس میں پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما جو ہیں ان کو کانوکٹ کیا گیا شریف خاندان کو جو ہیں فائدے بھی پچائے گیا اب مشرف کا کیس ہے اس میں دیکھتے ہیں عدلیہ کیا پریسیڈنٹ لیٹ ڈاؤن کرتی ہے فیلال کے لیے اتنے ہی کمبر زیدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ